چاروں طرف بڑھتے ہوئے شور میں جب آواز دبنے لگے جب خبریں سیاست کی اونچی آواز میں چھپنے لگے تو پھر کسی نئے آغاز کی ضرورت نہیں رہتی ہم آئیے میری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایسی خبریں اور مددے اٹھاؤں جو گودی میڈیا آپ سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہے آپ اسی طرح جڑے رہیے اور پیار دیتے رہیے انشاءاللہ جالی خبریں اور غلط معلومات کا پردہ فاش کرتے رہیں گے آئیے اب خبر کی شروعات کرتے ہیں کیسے افغانستان کے قابل میں مسجد میں بمبلاشت ہوا نماز کے دوران اسی کے ساتھ اس شخص کی موت کا دردناک منظر دیکھ کر آپ بھی تڑپ جائیں گے تفصیل کے ساتھ چرچہ کریں گے آئیے پہلے بات کرتے ہیں قابل کے مسجد کی افغانستان کے دارالحکومت قابل کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں بیس سے زائد افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں جی ہاں یہ دھماکہ نماز کے دوران اور پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا جہاں بحق ہونے والوں میں مسجد کا امام بھی شامل ہے جبکہ دھماکے میں چالیس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں قابل کے امرجنسی اسپتال کے مطابق وہاں کل ستائیس افراد کو داخل کیا گیا ہے جن میں پانچ بچے بھی شامل ہیں اس وقت تالیبان کے سیکیورٹی گارڈز نے پورے علاقے کو سیل کر دیا ہے تاہم ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم تالیبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد سے تالیبان کے حریف آئی ایس نے گزشتہ چند دنوں میں افغانستان میں حملے تیز کر دیئے ہیں اور اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہونے کا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ ٹپینی ضرور کیجئے گا آئیے اب بات کرتے ہیں موت کیسے اور کیا حالات بنے جو یہ واقعہ رونوما ہوا وائرل ویڈیو میں موت کے مو سے نکلنا کسے کہتے ہیں لوگوں کو اس سوال کا جواب شوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک اس ویڈیو سے مل گیا جہاں کال کے گال میں ایک شخص ایسا جذب ہو گیا کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ادھیر عمر شخص اسکوٹی سے نیچے اترا اور بارج کے بیتے پانی میں ٹھوکر کھا کر نالے میں گر گیا اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن پانی سے بھری سڑکنے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نے دیا اس کے گرتے ہی چاروں طرف پہ فرات افری مچ گیا لوگ اسے بچانے آئے لیکن وہ نالے سے غائب تھا پانی کے تیز کرنٹ میں بہ کر وہ شخص دوسرے نالے تک پہنچ گیا تاہم آخر کار اسے نالے کے دوسرے سرے سے بچا لیا گیا اس ویڈیو کو تین لاکھ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے کچھ منجونات کوکی باکسر ایکاؤنٹ سے انسٹا گرام پر شیئر کی گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نالے میں گرنے والا شخص نشے کی حالت میں تھا یہ ویڈیو کہاں کی ہے اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کومنٹ کر کے اس کے بارے میں ضبور ضرور آپ ہمیں بتائیے اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے جو بھی خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہے آپ اس کو اس چینل کا سپورٹ کیجئے کیونکہ یہ صرف ایک نیوز چینل نہیں ہے یہ ظلم کے خلاف ایک مہم بھی ہے ہمارا کام رہتا ہے شروع سے سچ دکھانا اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ ہمارا سپورٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے میں کوشش انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا کہ ہر ایسی خبریں اور مددے اٹھاؤں جو گودی میڈیا آپ سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہے اس لئے اس چینل کو کسی نیتا کی نہیں بلکہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ بنیادی ضرورت اس وقت اس صحافت کی ہے جو اختیدار کو کارپوریٹ اور سیاست دونوں کے کنٹرول سے آزاد کرانے کائنا دار ہو اور یہ تب ہی ممکن ہے جب عوام ہر موڑ پر ایسی صحافت کا ساتھ دیں اس لئے آپ آج نہیں بلکہ ابھی ہی نیچے دیا گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کر لیجئے ویڈیو کو فٹاپٹ شیئر کر لیجئے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ پھر ملتے ہیں انہیں اسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ